بلجن کا کریں گے آگاز اور سب سے پہلے بات ہوگی شہر لاہور میں کرونا وارس کی صورتحال پر کرونا کے کیسز اور مصبت شرعہ میں تو کمی آ رکھی ہے جبکہ اموات میں ریکارڈ اضافہ دیکھا گیا ہے بیس دن میں کوئی ایسا دن نہیں جس میں اموات ریپورٹ نہ ہوئی ہو جبکہ گزشتہ چوبس گھنٹوں میں کیسز اور مصبت شرعہ میں کمی دیکھنے میں مصبت شرعہ میں ایک کمی آنے لگی ہے جبکہ اموات میں ریکارڈ اضافہ ہو رہا ہے بیس دن میں کوئی ایسا دن نہیں گزرا جس میں اموات ریپورٹ نہ ہوئی ہو اور گزشتہ چوبس گھنٹوں کے دوران کیسز اور مصبت شرعہ میں ایک کمی آ رکھی ہے عظمت آوان سے مزید ڈیٹیلز لیں گے جو عظمت آوان بتائیے گا ہسپتالوں میں کیا صورتحال ہے کمی دیکھنے میں آئی ہے لیکن جو کرونا کی جو اموات ہیں اس میں جو ابھی بھی ریکارڈ اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے اور کرونا کی پانچ پیلے میں تیسری دفعہ ہوا ہے کہ ایک دن میں مولک وائس کی وجہ سے اتنی زیادہ جو اموات ہیں وہ ریکارڈ کی گئی ہو یعنی گزشتہ چوبس گھنٹوں کے جناس جو مولک وائس ہے وہ مزید نو قیمتی جو زندگی ہیں وہ نگل گیا جبکہ کرونا کے مزید تین سو کیسز جو ہیں وہ رپورٹ کیے گئے ہیں جبکہ کرونا کی مصبت شدہ بھی چار فیصد ریکارڈ کی گئے لیکن یہ گزشتہ دنوں کو مقابلے میں خاصہ کمی دکھائی دیکھنے میں آ رہی ہے کیونکہ جو کرونا کی مصبت شدہ تقریباً نو سے دس فیصد تھی جبکہ کیسز بھی ہزار کروز تھے آج کیسز صرف تین سو اور جبکہ مصبت شدہ چار ریکارڈ کی گئے لیکن جو اموات ہے اس پہ ریکارڈ اضافہ دیکھنے میں آئے اس سے پہلے صرف دو دفعہ ایک دن کے دن نو چو اموات ہیں وہ رپورٹ ہوئی ہیں ٹی بی مہینین کے جانب سے شہنیوں سے درخواست کی گئی ہے خطارہ ایسو پیز پر عمل درامت کریں ماسک استعمال کریں سواری فاصلے کو برکار رکھیں اور ہاتھوں کو بار بار دویں اور ایسے افراد جنہوں نے ویکسین کے دونوں ڈوز لگوالیوں نے چھے ماہ سے زائد کارسا ہو گیا ہے وہ فوری طور پر بوسٹر ڈوز لگوائیں کیونکہ محلی کوئی سے بچنے کا واحد حل ایسو پیز پر عمل درامت کرنا اور ویکسین لگوانا ہی ہے ٹھیک ہے اسمت آوان بہت شکریہ آپ کا لاہور سمیت پنجاب بھر میں بتیس اسسٹنٹ کمیشنر کے تباتلے کیے گئے ہیں اسی سیٹی لاہور فیزان حمد ریاس کو تبدیل کر دیا گیا اسی کینٹ زشان نصر اللہ رانشاہ کو بھی تبدیل کر دیا گیا ہے پنجاب حکومت نے لاہور سمیت پنجاب بھر میں بتیس اسسٹنٹ کمیشنر کے تباتلے کر دیئے ہیں مزید افصالات قیسر خوکھر سے جان لیتے ہیں جی قیسر خوکھر بتاگے گا کن کے نصر اللہ کی تباتلے کیے گئے یہ بلکل اسی سیٹی لاہور فیزان حمد ریاس کو تبدیل کر دیا گیا ہے اور عدنان شیط کو اسی ریویڈ سے تبدیل کر کے اسی سیٹی لاہور تاہینات کیا گیا ہے اسی کینٹ لاہور زیشان سپڑہ رانجا کو تبدیل کر دیا گیا ہے قروتل اند زفر کو اسی کینٹ لاہور تاہینات کیا گیا ہے چارج لینے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے کیسر کھوکھر بہت شکریہ آپ کا مکمہ کافر مذہبی امور پنجاب نے تمام زونل اور سرکل دفاتر سے تجاویز طلب کی ہیں دس روپے فی جوڑا کے حساب سے اجرت اصول کی جائے اس حوالے سے تفصیلات بھی طلب کر لی گئی ہیں مذہبی امور پنجاب نے زہرین کی حفاظت پاپوش کی مفض سہولت واپس لینے کا فیصلہ کیا گیا حفاظت پاپوش کی اجرت سے امور پنجاب کو سالہ ناف کروڑ روپے کا ریونیو وصول ہوگا مکمہ امور پنجاب نے تمام زونل اور سرکل دفاتر سے اس حوالے سے تجاویز بھی طلب کر لی ہیں اس حوالے سے مزید ڈیٹیلز شاہد سپرا سے جان لیتے ہیں جی شاہد سپرا بتائیے گا جی بالکل یہ شہر کے مزارات اور درباروں میں زائرین کے لیے حفاظت پاپوش کی اجرت دوبارہ بحال کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور مکمہ امور پنجاب کی جانب سے تمام زونل اور جو سرکل کے دفاتر ہیں ان سے تجاویز طلب کی گئی ہیں ذرا نے یہ بتایا ہے کہ تمام ایڈمنسٹریٹرز اور منجرز جو ہیں ان کی جانب سے تجاویز دی گئی ہیں اس کے مطابق اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ حفاظت پاپوش کی اجرت بحال کی جائے تاکہ کروڑوں روپے کے سلانہ جو ٹھیکے ہیں وہ دیے جا سکیں یہ واضح کر دوں کہ ہائی کورڈ کے اقامات کی روشنی میں حفاظت پاپوش کی اجرت کو ختم کیا گیا تھا تاہم اقاف انتظامیہ نے اس فیصلے کو چیلنج کیا جس کے بعد ڈبل منجر نے ہائی کورڈ کا فیصلہ موطل کیا اور اس کے بعد سبھائی وزیر اقاف و مزدی امور پنجاب کی جانب سے یہ حدہ یاد دی گئی کہ اجرت بحال نہیں کی جائے گی لیکن اب چونکہ اس وقت محکمہ خسارے میں ہے تو آپ دوبارہ اس کی بحالی کے لئے اقامات کیے جا رہے ہیں تاکہ آئندہ جو ماہ جون آئے گا اس میں کروڑوں روپے کے ٹھیکے دیے جا سکیں اور آنے والے ظاہرین سے دس روپے بھی جو جوتا ہے جوڑا ہے اس کے حساب سے اجرت وصول کی جا سکے بی سی ایل اور ان سی ایش ڈی ملاسمین کے دھرنے کا دوسرا روز ہے بی سی ایل اور ان سی ایش ڈی ملاسمین کا ریگولیٹ کرنے کا مطالبہ وفاق کے ماتے ہوتے ہیں تنخواہ ابھی تک ادا نہیں کی گئی ملاسمین کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے جبکہ مہنگائے کے دور میں آنٹھ ہزار تنخواہ میں گزارہ ناممکن بن چکا ہے مظاہرین کی جانب سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ملاسمین کو ریگولیٹ کیا جائے وفاق کے ماتے ہوتے ہیں تنخواہ ابھی تک ادا نہیں کی جا رہی مظاہرین کہتے ہیں مہنگائے کے دور میں آنٹھ ہزار تنخواہ میں گزارہ کرنا ناممکن ہو چکا ہے بی سی ایل اور ان سی ایش ڈی ملاسمین سرافہ احتجاج ہیں ملاسمین دھرنا دیئے ہوئے ہیں آج دھرنے کو دو روز گزر چکے ہیں جبکہ ملاسمین کی جانب سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ انہیں ریگولیٹ کیا جائے دھرنے کے مناسبے آپ دیکھ سکتے ہیں دھرنے میں بچے اور خواتین بھی شریک ہیں شاہ سے بھٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید جان لیتے ہیں جی شاہ سے بھٹی بتائیے گا کیا مطالبات ہیں اور کیوں مطالبات کو مانا نہیں جا رہا جب بالکل میں موجود ہوں سیکریٹ چونک پر جہاں پہ اس سادسہ نے دھرنا دیا ہوئے اور آج اس دھرنے کا دوسرا روز ہے اور ٹرافک کا نظام برے طریقے سے تباہ برباد ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے جبکہ ٹرافک بحال رکھنے کے لئے سی ٹی پیل کی جانب سے ایمیا کالیج سے جو ہے ڈیویرزنز لگائی گئی ہیں اسی طرح جو ٹرافک جو ہے وہ دیتا دربار سے سیکریٹ کی جانباری ہے اس کی ڈیویرزن سیدھا جو ہے وہ اسطنبول چونک کی جانب سے دی گئی ہے اور ٹرافک جو ہے پورے طریقے سے متاثر ہو رہی ہے جبکہ سادسہ جو ہے وہ اپنے سیکریٹ کے باہر ڈیویرز جمعے ہوئے ہیں جن کے مطالبات یہ ہیں کہ ان کو ریگریٹ کیا جائے اور ان کی طرحوں میں اضافہ کیا جائے مزید کیا مطالبات ہیں ان سے بات کرتے ہیں جانتے ہیں جی مجھے بتائیے گا کہ دو روز ہو گئے ہیں کوئی حکومتی نمائندہ آپ سے ملنے کے لئے آیا ہے اور کیا مطالبات ہیں ہمارے مطالبات یہ ہیں کہ ہم جو ہے سر پہلے وفاق میں پڑھاتے رہے ہیں دوزائی کی جلاس کی مطابق وفاق نے ہمیں صوبوں کے انڈر کر دیا ہے اب صوبے جو ہے انہوں نے لکھا کہ صوبے آزاد ہیں اب تین صوبوں نے صوبہ سندھ نے اپنا بیکس اور انسی ایڈی کے ٹیچرز کو پچیس ہزار سیلی کر کے ان کو ایڈوکیشن میں ازم کر دیا ہے جو بلوچستان یہاں پہ ہماری بات ہو رہی تھی ہمارے مظاہرین سے جن کا یہ کہنا تھا کہ ابھی تک کوئی بھی حکومتی نمائندہ جو ہے وہ ان سے مذاکرات کے لئے یہاں پہ نہیں آیا تاہم پہلے یہ جو تھے اب فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر تھے لیکن اب جو ہیں وہ صوبہ حکومت کے اندر کام کر رہے ہیں ابھی تک ان کی جو تنہا ہے وہ آٹھ ہزار پہ جس سے ان کا خرچہ نہیں چل پاتا تو یہی کہا جا رہا ہے کہ ان کی تنہایں جو ہیں وہ ان میں اضافہ کیا جائے باقی حکومتوں اور صوبہ حکومتوں کی طرح تنخواہ میں اضافہ کا مطالبہ رہا ہے شاہ سے بہت شکریہ حضرت خواجہ غریب نواز کے ہجرہ اعتقاف اور چلہ گاہ کی رسمیں غسل کی روپرور تقریبات کا آگاس ہو چکا ہے داتہ درباہ میں تقریبات کا آگاس کر دیا گیا ہے اس رسمیں غسل کی تقریب میں صوبہ وزیر عقاف اور مذہبی امور پنجاب پیر سید سعید الحسن شاہ نے بھی خصوصی شرکت کی ہے مزید احوال کلیم اختر سے جان لیتے ہیں جی کلیم بلکل داتہ صاحب کی اندر حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ کے جو غسل رسم ہیں وہ شروع ہو چکا ہے دو روزہ تقریبات کا آگاس ہو چکا ہے میرے ساتھ اس وقت ڈی جی او کاف موجود ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں اجی صاحب بتائیے گا کہ دو روزہ تقریبات کا آگاس ہو چکا ہے اس حوالے سے کیا گئے یہ اصل میں تقریبات تو پچھلے کافی دنوں سے جاری ہیں آج اس کا کلائم ایکس جو ہے وہ یہ آج ہے جس میں ہم رسم غسل ادا کی جاتی ہے حضرت خواجہ مہین الدین چیشتی اجمیری کے حجرہ اعتقاف کی جہاں وہ آج سے آٹھ سو سال قبل حاضر ہوئے اور پھر چلاکش ہوئے اور پھر انہوں نے وشورہ فارک شیر کہا گنج بکش فیض عالم مظہر نور خدا ناکساراں پیر کامل کامل آرہ رہنما تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو صوفیہ ہیں اس خطے پر ان کا بڑا احسان ہے کہ ان کے سبب یہ قافلہ تصوف اور شریعت تو طریقت کے سرخیل اور امام تھے اور اگر یہ اس خطے میں نہ آتے تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا پیغام یہاں نہ پہنچتا بلکل ان کا کہنا تھا کہ اس شہر کے اندر مختلف ذات کے جو لوگ تھے انہوں نے حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور آج جو لہور کے اندر فیض برس رہا ہے وہ ان کی ہی بدلت برس رہا ہے اور یہ دو روزہ تقریب کا آغاز رہے گا جو کہ اس تقریب کا جو آخری روز ہے وہ کل ہوگا کلیم افطر بہت شکریہ آپ کا ڈرائیونگ لائسنس بنانے کی خواہش مند افراد کیلئے اچھی خبر ہے ڈرائیونگ لائسنس جو 20 گھنٹے اور ہفتے کے ساتھ روز بن پائے گا منامہ میں سٹیٹ آف دی آٹ ڈرائیونگ لائسنس سینٹر بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے مزید تحصولات ارفان ملک سے جان لیتے ہیں جی ارفان ملک آگاہ کیجئے گا بلکل آپ کو بتائیں کہ ٹراپک ڈرائیونگ لائسنس جو ہے اس کے لیے لوگوں کو لمبی لائنوں کا انتظار کرنا پڑتا تھا اور اس میں جو وقت تھا وہ صبح نو بجے سے لے کے چار بٹے تک تھا لیکن اسے والے سے سیٹیو لاہور منتظر مہنسی کی جانے سے آئیٹی پنجاب سے اس بات کی منظوری لی گئی کہ ایک ڈرائیونگ لائسنس سینٹر ایسا بنایا جائے جو 24 گھنٹے اور سات دن جو ہے ہفتے کے وہ برکنگ کر سکے تو اس سے آئیٹی پنجاب کی جانب سے منظوری دے لی گئی ہے اور اس میں آپ کو بتائیں کہ مناوہ ٹریننگ سینٹر کے اندر جو ٹراپک پولیس لائن ہے وہاں پہ سٹیٹ آف دی آرٹ ڈرائیونگ ٹیسنگ سینٹر جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے اور اس حوالے سے سیٹیو لاہور منتظر مہنسی کا یہ کہنا تھا کہ اس کو جب کمپیٹ کر لیا جائے گا تو اس کے بعد شہریوں میں یہ سہولت حاصل ہوگی کہ وہ ہفتے کے سات دن اور اس کے ساتھ سات چوبیس گھٹے میں کسی وقت بھی ان ڈرائیونگ سینٹر کے اوپر آکے اپنا ڈرائیونگ لیسنس جو ہے وہ پنما سکیں گے اور اس میں تمام سہولتیں جو ہے ان کو دی جائیں گی جس میں لرمر بھی ہوگا انٹرنیسٹر بھی ہوگا اور نیا ڈرائیونگ لیسنس جو ہے وہ بھی بنایا جا سکے گا اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ اس کے اوپر ورکنگ کا آغاز کر دیا گیا ہے اور ٹرافک پولیس کا اس حوالے سے یہ کہنا ہے کہ ٹرافک سینٹر کو ایک ماہ تک جو ہے فال کر دیا جائے گا جس کے لئے ورکنگ کا آغاز کیا جا چکا ہے جی ارفان ملک بہت شکریہ خریب ملک کی امیر باسی روان سال کے پہلے ماہ میں گاریوں کی ریجسٹریشن میں ستر فیصد اضافہ ہوا جب یہ غریب کی سواری موٹر سائکل کی ریجسٹریشن میں پندرہ فیصد کمی آ چکی ہے مزید تفصیلات علی ساہی سے جان لیتے ہیں علی ساہی ایک طرف تو مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے گاڑیوں کی قیمت میں بھی اضافہ ہوا ہے دوسری طرف گاڑیوں کی ریجسٹریشن میں بھی اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے بلکل ایک طرف تو عوام جو ہے وہ مہنگائی کرونا روتا ہوا نظر آ رہی ہے دوسری طرف جو گاڑیوں بنانے والی کمپنیاں ہیں ان کی جانب سے بھی قیمتیں بڑھائی گئی ہیں اور کئی کئی گنا قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے لیکن احران کن بات ہے کہ اس سال گزشتہ سال کے نسبت گاڑیوں کی ریجسٹریشن میں ستر فیصد اضافہ ہوا ہے صوبہ بھر میں بات کی جائے تو گزشتہ برس دس ہزار گاڑیاں ریجسٹر ہوئی تھی جبکہ رمہ سال جو سترہ ہزار کے قریب گاڑیاں لاہور سمیت پنجاب بھر میں ریجسٹر ہوئی تھی لاہور کی بات کی جائے تو گزشتہ سال پینسٹر سو گاڑیاں لاہور میں ریجسٹر ہوئی اس سال ان کی تعداد بڑھ کر گیارہ ہزار سے اوپر چلی گئی ہے لیکن دوسری جانب غربت کا جو اثر ہے وہ ہمیشہ غریب پہ ہی ہوتا ہے موٹ سیکل کی ریجسٹریشن میں پندرہ فیصد کمی واقع ہوئی ہے لاہور سمیت پنجاب بھر میں گزشتہ سال ایک لاکھ پچپن ہزار موٹ سیکلیں ریجسٹر ہوئی تھی جو کہ اس سال کم ہو کر ایک لاکھ ارتیس ہزار تعداد رہ گئی ہے لاہور میں اس کی بات کی جائے تو گزشتہ سال پینتیس ہزار سے زائد موٹ سیکلیں لاہور میں ریجسٹر ہوئی تھی جو کہ اس سال کم ہو کر اکتیس ہزار کے قریب تعداد رہ گئی ہے تو پنجاب بھر میں محکمہ اکسائز ساٹھ کروڑ روپے کا فائدہ ہوا ہے ٹھیک علی صاحب بہت شکریہ الڈی اے میں ایک فائل پر دو پلوٹ لگانے کی دوہری ایگزمشن کا ایک اور سکینڈل سامنے آ چکا ہے الڈی اے سکروٹنی کے دوران پلوٹ نمبر سینٹس بی ٹو جوہا ٹاؤن کی ملکیت کو منصوب کر دیا گیا معاملہ ہے کیا دورین آیاب سے اس حوالے سے ڈیٹیلز لیں گے جی دورین آیاب بتائیے گا جی بلکل الڈی اے میں شہریوں کی جو جائدات ہیں جائز پرپرٹیز ہیں وہ جال سازنی سے کرنے کے لئے معافیت ترکرم ہیں اسی طرح کے کے سامنے آیا ہے تو پھر ایک فائل پر دو پلوٹ لگائے گیا انگزنشن کی گئی اور پلوٹ نمبر جو سینٹس بی ٹو ہے اس کی ملکیت کو منصوب کر دیا گیا سکنی میں یہ بات ثابت رہی ہے کہ یہ فائل نمبر جی ٹی اے پی سترہ باتیس پر لگا اور نسیم نامی ویگم نے یہ پلوٹ لیا جبکہ فائل نمبر جی ٹی اے پی سولہ سو چالیس پلوٹ اور جال سازی کے سہر پیار کی گئی اس پر بھی یہ پلوٹ لگوا کے ایک ہی فائل ایک ہی رکھتے پر دو پلوٹ لیا گئے ڈیریکٹر ہالنس ٹی ون پینلزہ کوئیشن اس کی کے بعد تمام طرح معاملے کو ہینڈل کرتے ہوئے جو ملکیتی ایگزنشن ہے اس کو فارج کر دیا ہے اور پلوٹ جو سینٹس بی ٹو ہے اس کو بھی منصوب کرنے کا لیٹر جاری کر دیا ہے پلوٹ منصوب کرنے کا لیٹر جاری کر دیا گیا ہے دوری نیا بہت شکریہ پنجاب بھر کے پانسو اکتیس سکولوں میں افسران اور ملازمین کے غیر قانونی رہاش اقتیار کرنے کے بعد تعلیمی داروں کے مہانہ اخراجات میں لاکھوں روپے اضافہ ہو رہا ہے اس سوالے سے مزید تفصیلات جنید ریاض سے جان لیتے ہیں عجی جنید عجی لاہور سمیت پنجاب بھر کے پانسو اکتیس سرکاری سکولوں میں افسران اور ملازمین جو ہیں وہ غیر قانونی طور پر رہائش پذیر ہے اور اس سوالے سے سکول ایجوگیشن ڈیپارٹمنٹ نے نوٹس لیا ہے اور فوری طور پر یہ رہائش گائے سکولوں سے ختم کرنے کے حکمات جاری گئے کیونکہ یہ غیر قانونی طور پر رہ رہے ہیں اور نہ ہی وہ اپنی ہاؤس رنٹ جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں اس کی وجہ سے ایک تو سکولوں کے اخراجات میں لاکھوں روپے اضافہ ہوئے ہیں اور دوسری جانب اگر میک میں کی بات کی جائے تو میکمو کو بھی مارحانہ طور پر جو ہے وہ کروڑوں روپے نقصان جو ہے وہ پہنچ رہا ہے اور اس سوالے سے یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ جن سکولوں میں رہائش اختیار کر رکھی ہیں افسران میں وہاں کر سکولوں کے بچے جو ہے وہ مشکلات سے دو چار ہیں کیونکہ وہ پھڑائی کا محول ہی نہیں سکول میں بن پاتا اور اس سوالے سے ڈسٹرک ایجوگیشن آتھارٹی لاہور کا کہنا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ سکولوں کو ہدایت جاری کر دی اگر لاہور کی بات کی جائے تو لاہور میں تقریباً بائیس ایسے سکول ہیں جہاں پر جو افسران و نازمین نے غیر قنونی طور پر رہائش اختیار کر رکھی ہے اور اس سوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ فوری طور پر یہ رہائش گائے خالی کروائے جائے تاکہ سکولوں کا جو محول ہے وہاں پر گرمیوں کو متاثر ہونے سے جو ہے وہ بچایا جا جنیت ریاض بہت شکری آپ کا جرمن سفیر کی دوکٹر یاسمین راشد سے ملاقات کریں گے جرمن سفیر کی پنجاب اسمبلی آمد ہوئی ہے جرمن سفیر اسمبلی میں وزیر صحت یاسمین راشد سے ملاقات کریں گے اس سوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ جرمن سفیر اسمبلی میں پہنچ چکے ہیں اور پنجاب اسمبلی میں وہ صبح وزیر صحت دوکٹر یاسمین راشد سے ملاقات کریں گے شہر لاہور کے موسم کی لاہور تمطلہ خوش رہے گا سورج نے آنکھیں دکھائیں تو تپش بڑھ گئی میکمہ موسمیات کے مطابق شمال مغربی ہواوں کے ساتھ سسٹم آنچ لاہور پہنچے گا جو آنتا 24 گھنٹوں کے دوران لاہور کے مختلف علاقوں میں بوندہ باندی کا باعث بن سکتا ہے مزید ڈیٹیل سادیا خان سے جان لیتی ہیں جی سادیا جی ہاں لاہور سمیت منجاب کے موسم کی صورتحال کی بات کر لیں خاص کا لاہور میں آج کافی اچھا دن ہے کیونکہ سورج آبو کتاب کے ساتھ چمک رہا ہے اور سورج کی تپش کی وجہ سے درجہ حرار جو ہے اس میں اضافہ رکار کیا گیا ہے اگر آپ دھوپ میں نکلتی ہیں تو آپ کو تپش کا احساس ہوگا گرمی کا احساس ہوگا تو دن کے وقات میں لاہور کا پارا جو ہے وہ اٹھارا رہنے کا امکان ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ محکمہ موسمیات کے جانب سے خاص کر لاہور کے باسیوں کے لیے اچھی خبر یہ سنائی جاری ہے کہ شمال مغربی ہواوں کے ساتھ مختلف سسٹم جو ہیں وہ آج لاہور اور پنجاب کا روح کریں گے جو کہ آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران لاہور سے پنجاب کے مختلف شہروں میں تیز ہواوں کے ساتھ ہلکی بوندہ باندی کا باعث بن سکتے ہیں تو فیلوک لاہور کا مطلعہ خوش کیا ہے ہوا میں نمی کا تنہ سے پچاس فنصد ہے ائر کولٹینٹیکس کی بات کرتے ہیں تو محکمہ موسمیات کی جانب سے جاری کردہ اداد و شمار کے مطابق آج لاہور کا ائر کولٹینٹیکس 135 ریکارڈ کیا گیا محکمہ محولیت کے مطابق آج لاہور کا ائر کولٹینٹیکس 200 ہے جبکہ دن جو ہے وہ کافی زیادہ خوشگوار ہے سورج ہے اور سورج نکلنے کے وجہ سے ہوا میں نمی کا تناسب کم ہوا ہے جس کے وجہ سے فضائی الودکی کی ریشو بھی کافی کم محسوس ہو رہی ہے ٹھیک ہے سادیا خان بہت شکریہ کہ ساتھی نیو سٹوڈیو سے فلوقت اتنا ہے کسی بخابر کی تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ سیڈی فاری ٹو دوٹ ٹی وی دیکھتے رہیں